جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ یون سیکٹ کے ایمپرر نے اول سیکٹ ماسٹر کو بلا لیا تھا جو کہ اب زی این کو مارنا چاہتا تھا لیکن تب ہی وہاں کوئن میڈوسا ہیومن فارم میں آ جاتی ہے جو کہ اول سیکٹ ماسٹر کو کہتی ہے کہ زی این کو چھوڑ دو اب یہی اول سیکٹ ماسٹر کوئن میڈوسا کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ کوئن میڈوسا سے پوچھتا ہے کہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ پاورفل اور ہیومن فارم میں آ چکی ہو مگر تم اس بچے کی مدد کیوں کرنا چاہتی ہو تو کوئن میڈوسا اسے بتاتی ہے کہ مجھے اس کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے مگر اس نے میرے لیے ایک پل بنا رہی ہیں اور اس کے لیے تمہیں اسے چھوڑنا ہی ہوگا لیکن تب ہی وہاں کا نیو ایمپرر جس نے کہ اول سیکٹ ماسٹر کو بلایا تھا وہ اول سیکٹ ماسٹر سے کہتا ہے کہ آپ اس کی بات مت مانیے گا لیکن تب ہی اول سیکٹ ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ تم خاموش رہو کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئن میڈوس میڈوسا بہت زیادہ پاورفل ہے اور اس کے سامنے ٹک نہ تو اول سیکٹ ماسٹر کے بھی بس کی بات نہیں ہے اس لیے وہ کوئن میڈوسا کو زی این کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے اب یہاں زی این کوئن میڈوسا کے ساتھ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اب زی این کے جانے کے بعد اس ایمپرر اور اول سیکٹ ماسٹر کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ زی این زی کلین سے بلونگ کرتا ہے اور اس کے فادر زیہان ہے تو تب ہی یہ اول سیکٹ ماسٹر اور ایک ایویل سمائل دیتا ہے نیکس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں نیان بہت زیادہ اداس ہے وہ رو رہی ہے لیکن تب ہی یوزی اس کے پاس آ کر اسے سنبھالتی ہے اور وہ اسے موٹیویٹ کرتی ہے یہاں زی این کوئن کے ساتھ جا رہا تھا کہ تب ہی وہاں آئی سیمپرر اور شیڈو مین بھی آ جاتے ہیں آئی سیمپرر کا زی این کو تین سال تک پروٹیکٹ کرنے کا ایگریمنٹ پورا ہو چکا تھا اور اب ٹائم آ گیا تھا کہ اسے زی این سے الگ ہونا تھا یہ سین بہت زی این تھا اور زی این آئی سیمپرر کو الویدہ کہتے ہوئے بہت زی این سے کہتے ہیں کہ میرا مشن پورا ہو چکا ہے مجھے اب جانا ہی ہوگا اور تمہیں پہلے سے بھی زیادہ خود کو سٹرانگ کرنا ہوگا ورنہ تم آہستہ آہستہ ان سب کو کھو دوگے جو کہ تم سے بہت زی این سے کہتے ہیں اس کی اس بات کا کیا مطلب ہے یہ تو اس نے نہیں سمجھایا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں کوئن میڈوسا زی این سے کہتی ہے کہ تمہیں میرے لیے رونگ لنگ پل بنانے ہوگی تاکہ میں مکمل طور پر ریکاور ہو جاؤں اور اگر تم نے میرے لیے یہ کام ایک سال کے اندر اندر نہیں کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی زی این اسے ڈرتا تو نہیں ہے مگر ہاں وہ اس کا لحاظ ضرور کرتا ہے تو وہ اس کی بات مان جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے ماسٹر کو بھی تو جگانا تھا اور انہیں جگانے کے لیے بھی اسے یہ پل بنانی ہی تھی تو وہ کوئن میڈوسا کی بات مان جات زی این کو یہ پل بنانے کے لیے ڈفرنٹ انگریڈنٹس دائیے تھے اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے وہ فاریسٹ شاپ اور بھی بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں مگر انہیں وہ کہیں پہ نہیں ملتے اب جب یہ دونوں ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں تو سین میں دکھایا جاتا ہے کہ زی این تو کام کر رہا ہے وہ پل کے انگریڈنٹس کو ڈھونڈ رہا ہے جبکہ کوئن میڈوسا آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سین بھی کافی مزیدار تھا کہ زی این ایک لڑکی کی ہلپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے وہ دونوں پل کے لیے انگریڈنٹس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن تب ہی زی این دیکھتا ہے کہ کوئن میڈوسا کے پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے اس نے شوز نہیں ڈالے ہوئے اب یہ دونوں ایک شوز کی شاپ پہ جاتے ہیں جہاں زی این کوئن میڈوسا کے لیے شوز دیکھنے لگتا ہے وہاں شاپ میں موجود لڑکی کوئن میڈوسا کو زی این کی وائف سمجھ کر اسے چڑھانے لگتی ہے لیکن اس بات پر کوئن میڈ جا جاتی ہے کہ کوئن میڈوسا کتنی پاورفل ہے وہ تب ہی ایک سکرٹ ڈور کو کھولتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی سپیشل فورس کو بلانا چاہ رہی ہے مگر تب ہی جیسے ہی وہ ڈور کھلتا ہے تو اس میں سے ایک بہت ہی کوسٹلی شو باہر آتا ہے اب یہ شاپ کیپر کوئن میڈوسا سے کہتی ہے کہ آپ جیسی پاورفل لڑکی کے لیے ایسا ہی شوز ہونا چاہیے کوئن میڈوسا کو وہ شوز پسند آ جاتے ہیں اور وہ انہیں پہن لیتی ہے اس کے بعد شاپ میں ایک آدمی ایک لڑکی کے ساتھ آتا ہے اب یہ آدمی شاپ کیپر کو چاکو سے ڈراتا ہے اور اسے ایک سائٹ پر کر کے اس لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہیں جو بھی شوز پسند ہے تم لے سکتی ہو اب یہ لڑکی جب کوئن میڈوسا کے پاؤں میں اتنے پیارے شوز دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو یہ ہی لینے ہیں اور پھر وہ کوئن میڈوسا سے کہتی ہے کہ انہیں اتار دو مگر کوئن میڈوسا بھی وہ دینے کے لیے راضی نہیں تھے اب یہ آدمی س زیہان اس آدمی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ آدمی بہت زیادہ پاورفل تھا وہ زیہان کو کوئن میڈوسا کے پاس پھینکتا ہے زیہان کے لیے یہ کافی ایمپریسنگ تھا اس کے بعد کوئن میڈوسا پہلے تو زیہان کو دور کرتی ہے اور اس کے بعد اس آدمی کو پیٹ ڈالتی ہے جسے سب سمجھ جاتے ہیں کہ کوئن میڈوسا کتنی زیادہ پاورفل ہے دوسری طرف ہمیں زیہان کی کلین کو دکھایا جاتا ہے جس پر کہ یونسیک نے اٹیک کر دیا ہے زیہان اپن سب ایمپریرز کے ساتھ یونسیک کو ہرانے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے مگر وہ کافی زیادہ پاورفل تھا اب زیہان اس کے سامنے آ کر اس سے اس کی آئیڈنٹیٹی پوچھتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو اب جب یونسیک کو پتا چلتا ہے کہ یہ زیہان ہے تو وہ فورن سے اس پر اٹیک کرتا ہے جیسے کہ وہ اسی سے کوئی بدلہ لینے آیا تھا نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زیہان کی فیملی اپنی پوری پوری کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ یونسیک کو ہرا سکے مگر زی کلین اتنا زیادہ پاورفل نہیں تھا کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتے اب یونسیک کے سبھی وارئرز زیہان کو گھیر لیتے ہیں اور اسے پیٹنے لگ جاتے ہیں یونسیک کو جس نے بھی آرڈر دیا تھا اس نے اسے کہا تھا کہ زیہان کو جا کر جان سے مار دو مگر وہ تو زیہان کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا اس لیے وہ ایک اگربتی جلاتا ہے اور پھر زیہان سے کہتا ہے کہ جب تک یہ اگربتی جال رہی ہے تم زندہ رہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اگربتی جلتی رہی اور تم کھڑے نہ رہ سکے تو میں تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو مار دوں گا لیکن اگر تم کھڑے رہے تو تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا اب وہ سب مل کر زیہان کو پیٹنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے آدمیوں کو بھی مارنے لگتے ہیں زیہان کو وہ اتنا زیادہ مارتے ہیں کہ اسے انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے سب باڈی جوائنٹس آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتے ہیں وہاں کھڑے سب لوگ زیہان کی اس حالت کو دیکھ کر رو رہے تھے مگر زیہان انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو بھی ان کے پاس آئے گا یونسٹ کے لوگ انہیں بھی ماریں گے اب یہ سب مل کر زیہان کے فادہ کو مار ہی رہے تھے اور تب انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ مر چکا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے آدمیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر سے کہتا ہے کہ ابھی میں مرا نہیں ہوں اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے آس پاس فلیم جلنے لگتی ہے اب اگربتی بھی بجھنے والی تھی اب یونسٹ کہتا ہے کہ مجھے یہ اگربتی والا کھیل پسند نہیں آیا میں تم پر ڈائریکٹ ہی اٹیک کروں گا اور اس کے لیے وہ اس کی طرف دوڑتا ہے یہاں زیہان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ فیوری ٹائگر کا یوز کر کے ان پر حملہ کرتا ہے مگر جتنا بھی کرے وہ اتنا زیادہ پاور ہول نہیں تھا کہ وہ یونسٹ سے لڑ سکے اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو تب یونسٹ اپنے تینوں وارڈرز کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں وہ تینوں اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے مارنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی زیہان بھاگتے بھاگتے ایک خائی میں گر جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ مر گیا یہاں زیہان کو دکھایا جاتا ہے جو کی میڈوسا کے ساتھ ایک ریسٹران میں بیٹھا ہے تب ہی وہاں پہ بہت سے لوگ نیین اور زیہان کی تعریف کر رہے تھے وہ ان کی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے اور اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تو دو اولڈ ماسٹر اور کوئن میڈوسا بھی آگے وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ زیہان نے الکمیسٹ گائیٹ میں فرسٹ رینک حاصل کر لیا ہے وہ سب زیہان سے کافی زیادہ امپریسٹ تھے اب ان کی یہ باتیں کوئن میڈوسا اور زیہان دونوں سن رہے تھے تب کوئن میڈوسا زیہان سے کہتی ہے کہ تمہاری فین فالوین کچھ زیادہ ہی نہیں بڑھ رہی اب یہ دونوں ان کی باتیں سن رہے تھے اور پھر وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ تب زیہان ایک اور بات سنتا ہے وہ آپس میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زیہان کی انہی باتوں کی وجہ سے یون سیکٹ کو غصہ آ گیا ہے اور یون سیکٹ زیہان کی فیملی پر حملہ کرنے کے لیے چلا گیا اور اس وقت زیہان فیملی بہت ہی بورے وقت سے گزر رہی ہے یہ سنتے ہی جیسے زیہان کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی وہ فوراں سے ان سے پوچھتا ہے زیہان فیملی کو کیا ہوا ابھی کوئن میڈوسا اسے روک لیتی ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ پہلے تو تمہیں میڈیسن بنانی ہوگی اس کے بعد تم چاہے تو اپنی فیملی کو بچانے چلے جانا اب زیہان کو بہت زیہان خصہ آ جاتا ہے اور وہ جا کر کوئن میڈوسا سے کہتا ہے پہلے میں جا کر اپنی فیملی کو بچاؤں گا اس کے بعد میں تمہاری میڈیسن تیار کروں گا کیونکہ زیہان نے پہلی دفعہ کوئن میڈوسا پر اتنا خصہ کیا تھا تو کوئن میڈوسا بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس ماملے کی سیریسنس کو جان جاتی ہے اس کی بات مان کر وہ اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے یہاں زیہان فیملی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ امیر بزنسمن آ کر انہیں لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کے حالات اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن تب ہی زیہان وہاں آ جاتا ہے اور انہیں دیکھ کر وہ سب ڈر جاتے ہیں اور پھر فوراں سے زیہان کے سامنے جھک کر ان سے کہتے ہیں ہم تو بس مدد کرنے کے لئے آئے تھے اگر ہماری کسی بات کا برا لگا ہو تو ہمیں ماف کرنا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک وارئر تھا جو کی لوزی کا رشتدار تھا اب وہ لوزی کا بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس کے لئے وہ زیہان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب ہی کوئن میڈوسا وہاں آ کر اپنی انرجی چھوڑ دیتی ہے اور اپنی انرجی سے اس آدمی کو ایسے مار دیتی ہے کہ اس کی راک بھی وہاں نہیں بچتی اس کے بعد زیہان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے یونسیک نے ان پر آ کر آٹیک کیا اور کیسے زیہان کے فادر کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور ان کی حالت کتنی بری کر دی گئی زیہان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے کلین کے سب لوگ ماؤنٹین میں جا کر چھپ گئے تو فیملی کے پاس ایک کرسٹل تھا جو کی بار بار بلنگ کر رہا تھا اور یہ اس بات کی انڈیکیشن تھی کہ اس کے فادر بھی اس وقت زندگی اور موت کے درمیان ہے یہاں کوئن میڈوسا زیہان کو بتاتی ہے کہ جب ہم آ رہے تھے تو اس نے یونلینڈ زونگ کی انرجی کے ٹریسز دیکھے تھے یہ سنتے ہی زیہان کافی زیادہ شاکٹ ہو جاتا ہے اور یہاں یہ اپیسوڈ ختم ہوتی ہے جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیہان اپنی فیملی کے پاس واپس آ گیا تھا اور اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یونلینڈ سیکٹ نے کس طرح سے اس کی فیملی پر حملہ کیا اور اس کی فیملی کے کئی لوگ ماؤنٹین میں جا کر چھپ چکے ہیں اب اس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ زیہان اپنے فادر کی اس حالت پر بہت زیادہ پریشان تھا اور ڈیوائز سے اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے فادر ابھی لائف اور ڈیتھ کے بیچ میں ہے ان کی جان بہت زیادہ خطرے میں ہے اس کے بعد اپیسوڈ میں یوزی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یونلینڈ سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے زیاو کلین پر حملہ کیوں کیا یوزی یونلینڈ سے بڑے لیول کی تھی اور یونلینڈ کو اس کے سارے سوالوں کے جواب دے نہیں ہوں گے یہاں زیہان بھی اپنی فادر کی حالت پر دکھی تھا وہ اپنے پاپا کو بچانا بھی چاہتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یونلینڈ سیکٹ کے لیے بدلے کی آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی اس کے چچا جو کہ زیہان سے نفرت کرتے تھے لیکن آج وہ بھی زیہان کو بچانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کے بڑے بھائی تھے وہ جانتے تھے کہ کیسے زیہان نے سٹرگل کر کے کلین کو کھڑا کیا اور کیسے اس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا یونلینڈ نے زیہان کے ساتھ بہت برا کیا اس کے پورے کلین کو برباد کر دیا اور یہی نہیں اس سے اس کا بزنس بھی چین لیا گیا اب زیہان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ زیہان فیملی کو کسی اور سٹی میں لے جائے گا وہ اسے اوتان سٹی سے بہت دور لے کے جائے گا کیونکہ یہاں جب سب کو پتا چلے گا کہ یونلینڈ نے کیسے زیہان کو مارا اور کس طرح سے ان کی فیملی کو برباد کیا گیا تو اس سے زیہان کلین کی بہت زیہان کی بہت زیہان بدنامی ہوگی اب پہلے تو وہ اپنے بزنس کو واپس لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ یونلینڈ سے بدلہ لینے کے لیے جائے گا اب یہ سب ہی لوگ زیہان کی کہنے کے مطابق اس شہر کو چھوڑ کر یہاں سے دور جانے لگتے ہیں اب وہ لوگ جنہیں کی لڑنا نہیں آتا پہلے تو انہیں بھیجا جاتا ہے اور باقی لوگ جنہیں لڑنا آتا تھا وہ زیہان کے ساتھ اوباما مارکٹ جاتے ہیں ایکچلی میں اوباما مارکٹ پہلے تو زیہان کی فیملی کی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اب زیہان اپنے سب لوگوں کو لے کر وہاں جاتا ہے اور ان سب میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے زیہان ان سے اپنی مارکٹ لے لیتا ہے اور یہاں وہ باقی لوگ جنہیں کی لڑنا نہیں آتا زیہان انہیں اپنے بھائیوں کی سٹیل مسین جی میں بھیج دیتا ہے کیونکہ وہاں یونسیٹ کی پاور کم تھی اور وہ لوگ وہاں سیفلی رہ سکتے تھے اب یہاں زیہان اپنے وارئیس کے ساتھ اوباما مارکٹ کو واپس لے لیتا ہے اور باقی بھی وہ سب مارکٹ جو کی ان سے لی جا چکی تھی وہ انہیں بھی واپس لے لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو کی ان کے ساتھ تھے وہ بھی واپس ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اس کے بعد زیہان باقی سب وارئیس کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے اور ان سب سے کہتا ہے کہ جن جن مارکٹ پر ہمارا حق تھا ہم وہ لے چکے ہیں اب آپ سب لوگ میرے بھائیوں کی مسین جیس میں جا سکتے ہیں وہاں جا کر آپ زی کلین کی دوبارہ سے شروعات کریں گے اب یہ سب لوگ زیہان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تو زیہان کہتا ہے کہ نہیں میں پہلے تو جا کر یونسیٹ سے اپنے فادر کا اور اپنے کلین کا بدلہ لوں گا اپنے فادر کو ان سے بچاؤں گا اور اس کے بعد ہی میں وہاں آوں گا اس کے بعد زیہان کوئن میڈوسا کے ساتھ یونسیٹ کی طرف جاتا ہے جہاں راستے میں کوئن میڈوسا اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اس کی جان ضرور بچائے گی کیونکہ یہ دونوں اڑ کر یونسیٹ کی طرف جا رہے تھے اس لئے سب لوگ انہیں دیکھ سکتے تھے یہاں آئی سیمپریر بھی انہیں دیکھ لیتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ زیہان کی جان خطرے میں ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگتا ہے دوسری طرف ہمیں یونسیٹ میں یوزی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یون لینگ سے کچھ سوال پوچھ رہی تھی اور ان سے اسے آنسرز چاہیے تھے اب یون لینگ ان کے سامنے اپنی گسی پیٹی ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ زیہان نیمو چینگ کو مارا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے جا کر زیاؤ فیملی پر اٹیک کیا ہے لیکن یہ سب تو جھوٹ تھا ایسا نہیں تھا بلکہ اصل غصہ تو وہ تری ایئر ایگریمنٹ کا نکال رہا تھا وہ اس بات میں غصے میں تھا کہ کیوں زیہان نے نیان کو ہرایا اور ان کے کلین کی بھیجتی کی اب یوزی جب اس سے پوسٹ رہی تھی تو یون لینگ کافی گلٹی فیل کرتا ہے تب ہی وہاں ایک آدمی یون لینگ کا ساتھ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے وہاں اتنا نقصان تو کیا ہی نہیں بس کچھ گار اور بلڈنگیں توڑے ہیں اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ بات زیہان کو تو بلکل بھی پتا نہیں چلے گی اب یوزی اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے زیہان کو اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے اسے سب پتا چل گیا ہوگا اور وہ اب ہمارے ساتھ بہت برا کرے گا اب یہ سب باتیں ہوئی رہی تھیں کہ انہیں باہر سے کوئی آواز آتی ہے اب یہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ باہر زیہان کھڑا تھا اپنے تلوار لے کر جو آ کر انہیں دھمکی دیتا ہے کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں نے میرے فادر کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کے بعد زیہان یوزی کو دیکھتا ہے تو کافی ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ٹائم بھی وہ اسے پسند کرتا تھا اور وہ اس کی دوست بھی تھی مگر آج وہ اس کا بہت بڑا دشمن ہے وہ یوزی کے سامنے لڑنا نہیں چاہتا تھا مگر تب ہی اسے اپنے پاپا کی حالت یاد آتی ہے جیسے وہ بھول نہیں سکتا تھا یہاں اول سیکٹ ماسٹروں کی کنڈیشن کو سمجھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہم تمہارے گھروں اور بلڈنگز کا موازنہ دینے کے لیے تیار ہیں یہ سن کر زیان کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے آپ کو سینئر سمجھ کر آپ کی رسپیکٹ کرتا تھا مگر آج آپ نے اپنی رسپیکٹ کھو دی ہے آپ اس لائک ہی نہیں کہ میں آپ کی اتنی عزت کرتا یون لینگ نے میرے کلین کو ڈسٹرائی کر دیا میرے پاپا کو مارا اور اب تک اس نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور اس سب کا فیصلہ آپ ایک موازنہ سے کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر یوزی تو اور بھی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے اتنا سب کچھ تو بتایا ہی نہیں گیا تھا اب وہ یون لینگ کی طرف دیکھتی ہے اور غصے سے اسے کہتی ہے کہ تم نے کہا زیان کے فادر کو چھپا کر رکھا ہے اب یوزی جب اسے پوچھتی ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ جب ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے تو وہ کھائی میں گر گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اسے ڈھونڈا نہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا یہ سن کر یوزی اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیان کے سامنے بہت شرمندہ بھی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زیان کو کیا آنسر کرے یہاں زیان جو بہت زیادہ غصے میں تھا اور اسے اس کے آنسر نہیں مل رہے تھے اس نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ وہ یون سیٹ کو تباہ کر دے گا وہ اپنی دون اف لیمز کو ملا کر اینگری بدھا لوٹس کی فارمیشن کرنے لگتا ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور اگر اس نے اسے بنا لیا تو پورا یون سیکٹ تباہ ہو جائے گا یہاں آئی سیمپری جو کہ زیان کو بچانے آ رہے تھے اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ زیان بدھا لوٹس کی فارمیشن کرنے لگا ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یون سیکٹ اب مکمل طور پر ڈسٹرائے ہو جائے گا اب اول سیکٹ ماسٹر جب زیان کو یہ بدھا لوٹس بناتے دیکھتا ہے تو وہ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے